الحمدللہ آج رات ہم نے ڈاگ بنگلے میں قیام کیا یہ ہے باہری جو منظر ہے یہ ہے ڈوڑا کا ڈاگ بنگلہ تو یہاں پہ ہمارا قیام رہا بہت ہی مزا آیا اچھی سہولیات ہیں یہاں پہ بچوں نے اچھے طریقے سے آرام کیا ڈوڑا کا سویرے کا منظر بہت ہی دلکش دکانیں ابھی باندھ ہیں اور ہم نکلنے کی تیاری میں یہاں پہ ہم نے بچوں کے ساتھ ناشتہ کیا ڈوڑا میں سبزیاں بہت تازہ ملتی ہیں ناشتہ کرنے کے بعد ہم یہاں سے نکل رہے ہیں ڈوڑا سے اور ہمارا سفر بٹوت کی طرف شروع ہو چکا ہے صبح کا نظارہ ڈوڑا کا ڈوڑا سے نکل کے جب ہم بٹوت کی طرف جاتے ہیں تو ایک پھول آتا ہے بڑا خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے جاتھی ویلیج یہ ہم جاتھی ویلیج سے گزر رہے ہیں اچھا لگ رہا ہے ڈرائیو کرنا بچوں کو خوش رکھنا بچوں کے بھی حقوق ہیں ہم پر لیکن بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اسلامی بنیادوں پہ اپنی زندگی گزاریں تو یہ ہے جناب رامگڑ دوستو بٹوت کے قریب ہم پہنچ رہے ہیں یہی کوئی ڈیڑھ کلومیٹر کا فاصلہ رہ چکا ہے جنگل سے گزر رہے ہیں اچھا موسم لو جے ہم بٹوت پہنچ گئے ہیں کازی گونڈ تک نبی کلومیٹر ہے یہاں سے شیبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ناشری ٹانل کروس کریں گے نو کلومیٹر دیکھیں گے ٹانل کیسی بنی ہے پھر واپس آئیں گے بچوں کو بھی انجوائی کروائیں گے لو جی ہم داکل ہو رہے ہیں ناشری ٹانل میں تقریباً نو کلومیٹر کا سفر ہے یہ ٹانل کا یہ ہم باہر آئے ناشری سے اب ہم واپس مڑیں گے اب ہم لوٹ آئے تھوڑا ٹرن لیا اب واپس ہم ناشری ٹانل میں داکل ہو جائیں گے واپس نکل رہے ہیں ٹانل سے بہت اچھا لگا بچوں کو بہت انجوائی کیا رام بنتا کب پندرہ کلومیٹر ہوں گے یہ ہم رام سو پہنچ گئے ناشری کے بعد اور ایک ٹانل ہے لیکن اس میں لائٹس کا انتظام نہیں کیا گیا ہے رام بنتا کی طرح بڑھ رہے ہیں خوبصورت مسجد شریف یہاں پر یہ ہم پہنچ رہے ہیں رام بنت یہاں سے آپ رام بنت کے علاقے کا نظارہ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم اسمان ہوتل پہ لپٹن چائے پھینگے پھر بڑھیں گے ہم بانیہال کی طرف بانیہال تک دو چار کلومیٹر ہے ابھی لیکن جو روڑ ہے بہت ہی شاندار بنایا گیا ہے پہلے پہلے تو بہت ٹائم لگتا تھا لیکن آج فور وے ہے مزہ آ رہا ہے بانیہال کے قریب ہم آ رہے ہیں سویرے ڈوڑا سے ہم نگلے پونے آٹھ اور اس وقت ساڑھے بارہ کا ٹائم ہے اور ہم نے راستہ میں رکے بھی اور چائے بھی ہم نے نوش کی بہت ہی خوبصورت راستہ ہے یہ بانیہال میں ہم داخل ہو رہے ہیں بانیہال کا سارا کلچر کشمیر کے ساتھ ہی ملتا ہے ظاہر سی بات ہے اس کے بیچ میں صرف ایک پہاڑ ہے اور ٹانل اور کچھ نہیں ہے ریلوے سٹیشن کے قریب ہم آ رہے ہیں یہاں پہ ستو بکتا ہے بانیہال ریلوے سٹیشن موسیقی تو دوستو بانیہال سے ہم نکل رہے ہیں دیرے دیرے بیچ بیہاڑا کی طرف اور پروگرام بن چکا ہے کہ ہم ویری ناک جائیں گے اور ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے شبیر صاحب نے بڑا اسرار کیا اس لئے ان کی بات ماننے پڑے گی ہمارے آگے آگے جا رہے ہیں وہ موسیقی لو جی ہم بانیہال ٹینل میں داکل ہو رہے ہیں موسیقی موسیقی یہ ہم بانیہال ٹینل سے باہر نکل رہے ہیں موسیقی موسیقی آب ہمارا روک ویری ناک کی طرف موسیقی موسیقی یہ ہم ویری ناک پہنچ گئے موسیقی 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 یہ ہے ویری ناک دریا جہلیم کا منباہ موسیقی بہت ہی ساف و شفا پانی ویری ناک سے نکلتا ہوا موسیقی 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 بہت سارے لوگوں کا راشت یہاں پہ لگا رہتا ہے کیونکہ دیکھنے کے کابل یہ جگہ ہے موسیقی 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 توام کرنے کے بعد شبیر صاحب کو شپیان کی طرف روانہ ہونا تھا اور مجھے منیگام گاندربل کی طرف اس دورہ شبیر صاحب اور میں ایک دوسری کو رخصت کر رہے تھے اور ہماری خواتین بھی گلے مل رہی تھی اور بچوں کو بھی پیار کیا جا رہا تھا اس دورہ مہران ہونے لگا اور یہ منظر انتہائی ہارٹ ٹچنگ تھا دل کو چھو لینے والا تھا چونکہ ہمیں دور جانا تھا اس لئے ہم پہلے ہی ویریناگ سے نکلیں لیکن شبیر صاحب کچھ دور تک ہماری ساتھ آئے اور دوستی کا حق ادا کیا بچوں نے ویریناگ میں بہت انجوائی کیا بہت اچھا لگا ان کو اور ویریناگ بہت اچھی جگہ ہے ویریناگ سے نکل کر ہم نیشنل ہائوے پر آئیں اور اب ہماری گاڑی کا رکھ سیدھے منگام گاندربل کی طرف تھا چار دنوں کا یہ ٹرپ بہت ہی خوبصورت رہا اور اس کی وجہ صرف اللہ کا فضل و احسان اور نیک دوستوں کی صحبت اور سنگت رہی میں سمجھتا ہوں کہ جس انسان کے دوست نہیں وہ سب سے غریب اور مفلوق الحال انسان ہے بالخصوص جب دوست ہم خیال ہم عقیدہ اور ایک ہی نسب العین رکھتے ہوں اللہ تبارک و تعالی سے استدا کرتا ہوں کہ میرے تمام دوستوں کو سلامت رکھیں آپ سب بھی میرے لئے دعا کرنا اور میں بھی آپ کے لئے دعا کرتا رہوں گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ ٹرب پسند آیا ہوگا تو دیجئے اجازت اللہ حافظ